بہن کو کسی نے کہا کہ ان کے شوہر کا انتقال غالبا ہوا کہ ان کے سارے کپڑے فوراں صدقہ کریں ورنہ روح گھر میں آئے گی اور پریشان ہوگی یہ جہالت کی بات ہے کوئی روح نہیں آتی ہے جب شریعت نے کپڑوں کو صدقہ کرنا فرض یا واجب قرار ہی نہیں دیا ہے تو کیوں روح بیچین ہوگی اور کیوں گھر پر آئے گی اس لیے یہ بلکل غلط خیال ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں یہ ایک مال ہیں اور میت جو بھی مال چھوڑ کر جاتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں اور ترکے میں تمام وراثہ کا حق ہوتا ہے لہٰذا تمام وراثہ اگر کوئی ایک واری سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کپڑے بیچے جائیں اور بیچنے کے بعد جتنا اس کا پیسہ آئے وہ مطلب جسے شرعی طریقہ اس کے ساتھ سے تقسیم کیا جائے تو یاد رکھیں کہ وراثہ سے پوچھے بغیر اس طرح کپڑے صدقے کر دینا یہ گناہ بھی ہوگا اس لئے پہلے تمام وراثہ سے معلوم کریں اور میں نے آپ کے ذہن پہلے بنایا کہ مثال کے طور پر ایک بچی کا وصال ہوا اس کے بہت سارے کپڑے ہیں قیمتی کپڑے ہیں بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں قیمتی کپڑے ہیں اس نے جمع کیے ہوئے اور اکثر عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے ان کی مالیت کا حساب کیا گیا اس بل فرض تو بنا چار لاکھ پانچ لاکھ کے کپڑے تو کیا یہ سب کے سب صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا یعنی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے تو یہ غلط خیال ہے بلکہ یہ چار پانچ لاکھ کے کپڑے ہیں اگر ان کو سیکنڈ ہینڈ بھی بیچا جائے دھائی تین لاکھ میں دو لاکھ میں بکے ہیں تو دو لاکھ ہاتھ میں آئے اور یہ وراثہ کا حق بنے گا لہٰذا خلاص کلام یہ ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے وارثوں سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کپڑے ہیں آپ ان میں سے کوئی حصہ چاہتے ہیں تو ان کو بیچ کر آپ کو حصہ دیا جائے اور اگر سب متفق ہوتے ہیں کہ صدقہ کر دیں تو صدقہ کر دیں اچھی بات ہے پھر بھی یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے نہ صدقہ کریں کوئی بات نہیں یہ کپڑے گھر میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں یاد رکھیں مرنے کی وجہ سے کوئی ماذا اللہ کپڑوں میں نحوست نہیں آ جاتی ہے یہ نامعلوم ہم مسلمان چونکہ یہ ضعیف الایمان ہیں نہ قرآن سے یہ طرح پڑھتے ہیں نہ حدیثیں سے یہ طرح پڑھتے ہیں ایک ہمارا قریبی مرتا ہے اور ہم اس کے کپڑوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم پہن لیں گے شاید ہم بھی مر جائیں گے یا پتہ نہیں کیا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ یہ کپڑے بلکل صحیح ہیں آج بھی پہن سکتا ہے تو صدقہ کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اور جب فرض یا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو اس سے روح کی پریشانی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے امید ہے کیا مسئلہ